الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة والعالی سید مرسلین ام آباد قرآنی عرض بھی سیکھے آسان اور تیز رفتہ طریقے سے لیول ٹو اس کا خدا ازماشی متحانی یعنی سیلو اگزیم ہمارا چر رہے اور سات اصول ہم پڑھ رہے تھے کریکٹر بیلڈنگ ہیں جی تو سات اصول ہم نے پڑھے ہیں کہ جس سے انسان مرد عورت چھوٹے بڑے کی تمام ان اصول کو اگر فالو کرے تو انسان کی تعمیر ہوتی ہے انسان کی مصفت سوچ آگے بڑھتی ہے اور اس سے معاشرے تشکیل دیں گے اچھے معاشرے تو آج اس کا احتتام ہے کہ اگر ان کے خلاف کریں گے تو کیا ہوگا تو بہت اچھا لکھا ہے کہ احتتام اور خلاصہ کلام یعنی سات اصولوں کا اللہ تعالیٰ کا اللہ نے پیچھے قوانین بتا دیئے کہا جو ان کے خلاف چاہ رہے گا کل ذالکہ یہ تمام کے تمام اس کی برائی یعنی اللہ نے کہا کہ تکبر سے نہیں چلنا اگر کوئی تکبر سے چلتا ہے اور اسی طرح موالی معاملات میں غبن نہیں کرنا اگر کوئی کرتا ہے یہ ساتھ کے ساتھ اصول جو ہے اگر اس کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی برائی عیندہ رب کا تمہارے رب کے پاس مکروحہ بڑی نا پسند ہے تو کل ذالکہ کانا سیئو یعنی اس کے خلاف جو چلیں گے وہ تمام کے تمام برائی ہیں اور ہر برائی عیندہ رب کا عیندہ بھی پڑ چکے ہیں رب کا آپ کے رب کے پاس مکروحہ نا پسند ہے تو کل ذالکہ اس میں شارہ میں سے ہے کانا یکونو کانا یکونو کن لاتکن کائنن مکونن اس میں کانا یکولو سے ہے سیئوہو اس میں عیندہ رب کا عیندہ حولہ یہ چھے اسم ہم لیول ون میں پڑ چکے تھے رب کا مکروحہ اس مفہول کا سکھا ہے مکروحہ نا پسند کیا ہوا ذالکہ یہ ممہ ان باتوں میں سے یہ ساتھ اصول اللہ تعالیٰ بتا ہے ان باتوں میں سے ہیں اوہا اوہا یوحی یہ حان باب فال سے ہے اوہا یوحی باب فال سے اوہی لا توحی موحن موحن اس میں بھول اوہا یوحی جو وے کی گئی ہیں الائی کا الائی کا آپ کی طرف رب کا کس نے کی ہے اوہا کا فائل ہے رب کا تیرے رب نے وے کی ہے اور اس میں ہے کیا من الحکمت حکمت سے بری ہوئی ہیں وَلَا تَجْعَلِ اور مَتْ ٹھے رَا مَتْ بَنَا مَعَوْلَّهِ مَعَوْهُ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کے ساتھ الہاں کوئی مابود آخر دوسرا تو اوہیوحی گزر چکے ہیں مِنَا لَا تَجْعَلِ نہیں کس نے کیا ہے لَا تَجْعَلِ مَتْ ٹھے رَاو مَتْ بَنَاو الہاں آخر دوسرا خدا فَتُلْقَوْهُ یہ مجہور کس نے کیا ہے ڈالنا الْقَا يُلْقِي الْقَان سے الْقَا کرنا ڈالنا اور یہاں مجہور کا سیگہ سمال ہوا ہے تُلْقَوْ کہ ڈال دیا جائے گا تمہیں تُلْقَوْ مزار مجہور تُلْقَوْ کہ تمہیں ڈال دیا جائے گا مجرد سے یہ لَقِئَ يَلْقَا سے اور بابی فالسی بھی آتا ہے الْقَا يُلْقِي لَقِئَ يَلْقَا سے يُلْقِ الْقِي لَا تُلْقِي مُلْقٍ مُلْقَن لیکن یہاں مجہور اسمال ہوئے ہیں يُلْقَا يُلْقَا یعنی يُلْقَوْنَ تُلْقَا تُلْقَوْ تمہیں ڈال دیا جائے گا فی جہنم کہاں جہنم ملومن مدحور ملومن آپ نے پڑھو گا مَقُولُن لَا مَا يَلُومُ لَا مَا قَالَ يَقُولُ کی طرح ہے لَا مَا يَلُومُ امر لُم قُل کی درہ لَا تَلُم لَا اِمُن قَالُن کی درہ مَلُومن مَقُولُن کی درہ تو ایک واضح ہو گئی کیونکہ اس مفہول ہے اجوف سے ہے لَا مَا وَا مِم عُروفِ حَسْنِي آئے ہیں لَاو مَا تَلَائِم ملامت کرنا مَدَحُورَ اس مفہول کا صحیحہ ہے دَا حَارَ دَا حَارَ سے دَا حِر دھکے دے کر زلیل کر کے دونوں مانی کیا جاتے ہیں تو یہ قلاصہ ہوا کہ ساتھ اصول پہ چلیں گے آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا تعمیرِ انسانیت ہوگی اگر اس کے خلاف چلیں گے تو پھر یہ اللہ کے ہم بڑا نا بسند ہے یہ تو ہوا قلاصہ کلام جو ابھی پڑھ رہا ہے اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں رحمان کے بندوں کی صفات آگے کچھ صفات بیان کے تقریباً ساتھ کے قریب صفات ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی صفات کے ہیں اللہ کے بندے اور بندیوں کی صفات کیا ہوگی ہے نمبر ایک پہلی صفت عباد الرحمان کیا خصورت لفظ استعمال کے قرآن نے اللہ کے رحمان کے بندے بندے کے اندر اللہ کو مطلوب جو ہے وہ رحمت ہے وہ رحم ہے وہ مہربانی ہے جو دوسروں میں کرتا ہے کسی کو تکلیم میں دیکھتا ہے اس کا کسی کو مصیبت میں پھرس گوا دیکھتا ہے اس کو دل میں تکلیم ہوتی ہے یہ کسی کو پرشان دیکھتا ہے یہ خود پرشان ہو جاتا ہے عباد الرحمان یہ اس رحمان کے بندے ہیں کہ جن میں یہ صفت ہے کہ ان میں رحمت ہے کیونکہ یہ بندہ رحمان کا ہے اور یہ بندی رحمان کی ہے اس کے اندر شفقت ہے رحمت ہے مہربانی ہے دوسروں پہ رحمت کرتے ہیں تو اللہ پاک نے کہا وہ عباد الرحمن اللہ کے جو بندے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ تانے اللہ تانے اللہ تھی اللہ گدھر چکا ہے سبحان اللہ چلتے ہیں مشا جزا بقا یجزی یبکی اور یمشی مشاہ یمشی کی طرح ہے کہ وہ چلتے ہیں مشاہ یمشی مشاہ یمشی امشے لا تمشے مشن مشیون اس مفہول مشاہ مشاہ یا مشاہ اور یمشی یمشیانی یمشونہ تمشی تمشیانی تمشونہ یمشونہ وہ چلتے ہیں علی الارض دمین پر آرام آرام سے اکڑ کر پاؤں نہیں مارتے ٹک ٹک نہیں کرتے بڑی آسکے گی سے بڑی نرمی سے شہستگی سے چلتے ہیں پہلا نمبر آجی ہے دوسرے نمبر پر ان پر وقار ہے اور جب خاطب خاطب یخاطب مخاطب دن باب مفالہ ہے خاطب یخاطب خاطب لا تو خاطب مخاطب مخاطب جب بات کرتے ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہیں ہم ان سے کون الجاہلون جاہلانی جاہلون جاہلو قالو قالا قالا قالو تو کہتے ہیں سلام کیا مطلب اس سے مو لگنے کیا زندگی ہے دیکھا اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کبھی انسان ایسے ہو جاتا ہے خوشی یہی کرنی چاہیے کمزور ہے غلطی ہو جاتی ہے کہ کبھی کوئی ایسا ہو جاتا ہے آدمی باس مباسہ ہو جاتا ہے غلط بار پہ نکل جاتی ہے پھر آواز بیز ہو جاتی ہے اللہ پاک ہم سب کی فان فانو بڑا اچھا فرمولہ ہے اور کبھی کبھی اس سے کبھی کیا ہوتا ہے کہ آج کل ہمیں اکتیزوں کی طرف دیان نہیں ہوتا تو ہر فضول اہرے غیرے کے ساتھ ہم باس مباسہ شکر دیتے ہیں تو جیسے بڑا تو وقار خراب ہوتا ہے تو آجزی بھی ہے وقار بھی ہے اُڑی سیدھے باس مباسہ مجادلے چلو بھئی اپنے کام سے کام رکھو مصمت اور تعمیری کام کرو آگے چلتے جاؤ دوسری صفت کیا ہوگی تحجد اور آجزانہ دعائیں یہ اللہ کے سامنے اللہ کے حضور یہ کھڑے ہوتے ہیں ہرچکر لمبی رہتے ہیں سب کوئی موقع مل جاتا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے تحجد اور آجزانہ دعائیں ایک تو تحجد میں کوشکت نہیں اٹھنے کی اور اللہ سے آجزانہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کھمزور پھر دے دعا کا بھی نہ چھوڑے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے دعا اللہ کی بڑی نعمت ہے جس دن اگر مجھے اور آپ کو دعا کرنے کی تمنا نہیں رہی یا دعا کرتی ہوئے تکلیف ہوتی ہے کرتے نہیں ہیں اللہ پاک اس دل کو سختی سے بچائے سمجھو کہ اب ہم نقصان کی طرف جا رہے کوئے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے کوشش کیا کریں دعا زیادہ زیادہ کریں تاکہ اس کی عادت بنے اور اللہ کی طرف توجہ ہو ادعاوہو والعبادہ ادعاو مخلع عبادہ دو حدیث ہیں ایک میں کہا دعاوہو العبادہ دعا ہی اصل عبادت ہے ادعاو مخلع عبادہ دوسرے کا عبادت کا مغز اور نچور اور خلاصہ دعا ہے اللہ پاک مجھے توفیق آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے ہر مسلمان کو دے دوسری واللدین وہ لوگ دوسری سرطہ تاجت اور دعائیں ہیں واللدین وہ لوگ اور ٹیکس نہیں ہے دعائیں کرنے پر ایک دوسرے کو دیا کریں آپ بھی دیں جب بھی موقع ملے سب کو دعا میں یاد کر لیں گورنمنٹ کی طرف سے باقی چیزیں وہ ٹیکس ہیں اس رب نے اس پر ڈبل ٹیکس اس لئے حاصل آیا کہ جتنی دعا کرو گے اتنا ڈبل ٹرپل آپ کو واپس ملے گا اور پتہ نہیں کونسا ایسا وقت ہوگا کہ زبان سے نکے ہوئے جملے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے میرا کام آپ کا کام کسی کا بھی ہو جائے گا تو اس لئے بدعائیں نہ دیا کریں مائے وہ بھی بدعا بھی عجیب ہے آکر جو ہے وہ ماہوں کے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچے تھوڑے سے تنگ کر دیں تو بس تو ان کے سب کچھ کھا جاتی ہیں نہیں نہیں کوئی بھی لفظ کسی وقت بھی قبول ہو سکتا ہے پھر بعد میں ہاتھ ملو اتارا یہ نہیں کرنا والذین اور بولو یبیتونا باتا یبیتو باتا بایاتا باعا یبیو کی طرح ہے باتا یبیتو باعا یبیع باعا باعا باعو بیعتا بیعتمہ بیعتم بیعتو بیعنا یبیع یبیعانی یبیعون طبیعو تبیعانی طبیعون ابیع نبیع تو یہ بھی ہے باتا باتا باتو بتا بتتو بیتو بتتنا یبیتو یبیتانی یبیتونا طبیتو تبیتانی تبیتونا ابیتو نبیتو باتا یبیتو باعی ابیو کی طرح ہے یبیتونا رات گزارک باتا ہی بھی Within رات گزارنا بیعت گھر کو کہتے ہیں عربی میں بیعت کو بیعت بایاتا بیعت اس نے کہتے ہیں کہ باتی جاتی ہے بیعت اس جاتی ہے کہتے ہیں کہ جہاں دن گھوم پھر کے واپس آگے رات گزارتے ہیں باتا ہے بھی رات گزارتے ہیں لی ربهم اپنے رب کے لیے سجدن تحجد کرتے ہوئے قیامہ اور قیام کرتے ہوئے لی ربهم سجدن اور قیامہ دونوں اس میں واللذین اور وہ لوگ یقولون قالا یقولوئے باتا یہ بوئی تو اوپر گزرا وہ اجواف یائی تھا یہ اجواف بابی ہے یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اسرف اغفر صرف صرف یسرف اسرف لا تصرف اسرف دور رکھئے گا دور کر دیجئے گا عنا ہم سے عذاب جہنم جہنم کا عذاب انہ بے شک انہ انہ کانہ لیکنہ لیتا لعلہ چھے روپ ہم پڑھ چکے ہیں عذاب ہا بے شک عذاب ہا اس کا عذاب کان غراما ہے وہ غراما چمڑ جانے والا چھوڑے گا نہیں اسم کانہ انہا بے شک انہا وہ کیا چیز وہ آگ وہ جہنم ساعت ساعت داعت رامت کی در ہے رامت قالت باعت کی در ہے سا یسیو سین یا حمزہ روپیس لیے مذہر میں اس کو ناکس میں نے کر دیا تھا با یبیو کے سا یسیو یہ اوپر گزر ہے باتا یبیتو کی طرح یہ ہے ساہ سین یا حمزہ روپیس لیے ساہ یسیو با یبیو ساعت باعت بری ہے ساعت مستقرن تھیرنی کی جگہ وہ مقامہ اور قیام کی جگہ مستقرن یہ بابی استفعال ہے اٹھوں بابی استقرر 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 اور استقرر بھی ہو سکتا ہے لا تستقرر مستقرر مستقرر مزافیہ قافرا روپیس لیے ہیں اور علیف سین تا جو ہے وہ بابی استفعال کیا فہم آگا ہے مقامہ یہ اس کی طرح متاعن کی طرح اطاع یتیو اقامہ یقیم مقام اقامہ یقیم اس سے مفہول کا سیگہ ہے اور اس ظرف کے طور پر اس سے مار ہوئے ہیں ہم نے قائدہ پڑھا ہے نا لیول تری میں کہ اس میں ظرف جو ہے مزید کے عواب میں وہی مفہول کا سیگہ ہوتا تو یہ اصلاً مفہول کا سیگہ ہے بابی فال سے اقامہ یقیم اسے اور قیام کرنے کی جگہ دوسری صفت ہو گئی اب آگے تیسری صفت واللہ دینہ اور وہ لوگ فضول خرچی اور کنجوسی نہیں کرتے پہلا یہ تھا کہ زیوکار ہیں آجزی کرتے ہیں کاب پھر تحجید بھی پڑھتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں اور تیسرا کہا کہ نہیں فضول خرچی نہیں کرتے کنجوسی سے بیچ ہے فضول خرچی بھی نہیں کرتے کہ جہاں خرچہ کرنے کی جگہ نہیں ہو در ہی سارا مال لگا دیا جائے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنا آتا ہے ضرورت پڑھتی ہے تو یہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے لیے ہے اور اللہ پاک نے کہا کہ جو بندے تو نے مجھے دے دیا وہ میں نے سیف کر کے تیرے لیے رکھ دیا اور تو نے مجھے نہیں دیا دیا تو نے اپنی ذات کے لیے لیکن کہہ دے بندے کہ اللہ یہ تیرے لیے ہے اور میں رب اس کو سیف کر کے رکھ تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے کنجوسی سے بیجتناب کرتے ہیں واللہ دین اور وہ لوگ اذا جب انفقو انفقا انفقا انفقو انفقا یونفق انفقا بابی الفات سے مازم کا جمع کر کر سیکھا ہے انفقا انفقا انفقو جب خرج کرتے ہیں لم یسرفو تو اسرف یسرف اسرافن لم یسرف لم یسرفا لم یسرفو اسرف لم یسرفو اسرف لا تسرف مصرفن مصرفن پابی فات تو بیجا خرج نہیں کرتے ہیں ولم یکترو اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں آتا رہے اکترو سمال کے جمع کر کر رکھتے ہیں خرچہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہیں کم نہ ہو جائیں پھر سمال کر رکھتے ہیں نہیں اللہ کے راستے میں جب موقع آتا ہے جب ضرور پڑتی ہے کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں تو کہتے ہیں کہ کیا کریں اللہ کے لئے دے دے دیتے ہیں ولم یکترو تنگی نہیں کرتے اور لم یکترو قطر یکترو نصر ینصر کی جار کنجوسی نہیں کرتے کانہ بین دالک قوامہ اور یہ اس کے درمیان ہیں نہ تو بہت زیادہ فضل خرچی کہ جہاں دس روپے وہاں سو خرچ کر دیئے یہ عام خرچوں کے اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرتے کرتے ہیں وہاں کرتے ہیں چوتھی سر شرک اور قبیرہ گناہوں سے بجتے ہیں والذین و Code لا يدعونا دعائیدو پڑھ چکے ہیں دعائیدو عدعو لا تد عن دعiete مدعوو مدعو لا يدعونا لا يدعو لا يدعو لا يدعو لا يدعو لا تدعو لا تدعو لا تدعو لا ادعو لا ندعو موظہرم انفی ہے اور وہ لوگ لا يدعو نہیں پکارتے ہیں اللہٰی اللہ کے ساتھ الہ ناخر کسی دوسرے ماں یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے مخلص مومن ایمان والوں کی یہ ہے وَلَا يَكْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّهِ اور قبیرہ گناہ بھی نہیں کرتے اور قبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ حقوق العباد میں جو ہوتا ہے وہ کسی کو قتل کر دیتا اس کا ذکر کر دیتا اللہ کی حقوق میں سے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے دونوں آنے حقوق اللہ حقوق العباد حقوق اللہ کا جب سے ٹوپ گناہ رکھا کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ شرک یہ سب سے بڑا گا انہا شرک اللہ ظلم و نازی یہ نہیں کرنا اور اب آگے بندوں کی باری حقوق العباد میں جو سب سے بڑا گناہ کونس ہوگا وَلَا يَكْتُلُونَ النَّفْسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ اللہ نے ایک نفس کی زندگی ان پر آرام کیے کہ کسی بندے انسان مسلمان کو ناجائز قطل نہیں کرنا نہیں کرتے یہ کیونکہ گناہ کبیرہ یہ اللہ تحرم اللہ کہ اللہ نے حرام کر دی کہ اس کو نہیں کرنا ہاں جہاں جہاں اللہ پاک نے اجازت دی ہے کچھ جگہ ہیں کہ جہاں حرمت ختم واجب القطل ہو جاتا ہے جو میرے نبی کی توہین کرے واجب القطل ہے وہ بچ نہیں سکتا اس کا بچانے والا بھی اس کا شریک جرم ہے اِلَّا بِالْحَقُ مگر حق کے ساتھ حق کیا ہے نبی کی توہین کا دی اس کے لئے وہ کچھ دوسرے ایسے ہیں وَلَا يَزْنُ اور یہ بھی حقوق اللہ میں سب سے بڑا ڈاکہ ہے کہ یہ زنا کرتا ہے تو کسی کی عزت کو تار تار کرتا ہے چاہے زبردستی کرتا ہے چاہے بلا پسلا کے کرتا ہے چاہے مرد کرتا ہے یا چاہے عورت کرتی ہے کوئی بھی کرتے ہیں تو دوسرا حقوق اللہ بعد میں سب سے بڑا ڈاکہ کسی کی عفت کو تار تار کرنا تو عفت مرد کی بھی ہو سکتی ہے عورت کی بھی ہو سکتی ہے یہ نہیں کرتے شرک اور گناہ کبیروں سے بچتے آگے بتا ہے کہ اچھا گناہ کبیروں سے بچتے ہیں کہا وہ بال کیا ہے کیوں بچنے تو یہ ہے اور جو کوئی یہ فعل یہ ساکن ہے من کی وجہ سے اس کے آخر میں جو سکونہ ہے جو کوئی کرے ذالکہ یہ کام اوپر والے بڑے تین گناہ بیان کے حقوق اللہ میں سے شرک حقوق اللہ بعد میں دو قتل کرنا زنا کرنا دونوں ککل آباد میں سب سے بڑا ڈاکہ ہے ایک میں انسان کی ظاہری جسم کو ختم کرنا ہے اور ایک میں انسان کی روحنیت کو ختم کرنا ہے دونوں کو کبیرہ کیا اور آج پوری دنیا کفر اس بات پہ لگی ہے کہ مسلمان خود تو خود گئی گئی تو مسلمان معاشروں کو بھی تباہ کرے اور آج جب ہم نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے معاشرے کی حفاظت کرے وَمَنْ يَفَعِلْ ذَالِكَ اور جو کوئی کرے یہ کام يَلْقَ اَثَامًا اس سامنا کرے گا گناہ کی سزا کا يَلْقَ لَقِيَ يَلْقَ سے لَقِيَ يَلْقَ يَلْقَ آخر میں یازدف ہو گئی اس کے لَقِيَ يَلْقَ سامنا کرنے کا ملے گا لَقِيَ يَلْقَ ملاقات کرنا تو عذاب اس سے ملاقات کرے گا یعنی اس سے اس کا سامن ہوگا يُضَعْف مجھول کا سیاہی ہے ضَعْفَ يُضَعْفِ وَبَا بِمْفَالَسَ وَيُضَعْفَ وہ دگنا کر دیا جائے گا لَهُ اس کے لئے العذاب عذاب يوم القیامہ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَ يَخْلُدْ خلادہ يَخْلُدْ ناصرینسو کی طرح وَيَخْلُدْ يَفْعَلْ جو کرے گا يُضَعْف مجھولے دبل کر دیا جائے گا اس کے لئے وَيَخْلُدْ اور احویشہ رہے گا فِيهِ اس میں مُحَانَ زلیل ہو کر کے مُحَانَ مُقَامَ کی طرح اَحَانَ يُحِينُ اِحَانَةً اَقَامَ يُقِيمُ اِقَامَةً یہ اس میں زرف کا سیگا ہے زلیل ہو کر مانا مطلق کے لئے استعمال کرتا ہے ہاں گناہ ہو گئے انسان کہتا ہے کہ میری زندگی میں تو کچھ گناہ ہو گئے مجھ سے قوتائیں کر چکا ہوں یا اللہ تُو نے چیزوں سے منع کیا تھا وہ تو بُوگلل میں گفلت میں جہالت میں کچھ گناہ سے سرداد ہو گئے اللہ تو بندہ کہاں جایا کدھر جائے کونسا وہ دھر ہے پھر کوئی راستہ ہے یا نہیں اللہ پاکہ دہیں بندے میں ربِ غفار کریم و رحیم اللہ نے راستے رکھی ہے دیرے دیئے اللہ مگر من تابہ گناہ کر لیا غلطی کر لی خطا ہو گئی تو اب من وشد تابہ تابہ یتوبو توبتن تابہ روحے اس لیے ہیں تابہ یتوبو توب لا تتوب طائب مطوب قولہ یکولو جس نے توبہ کی و آمانا آمانا یومینو ایمانا باب فالسے پڑ چکے ہیں پہلا لیول ٹو کا پہلا سبتہ شاہد دوسرا آمانا اور ایمان لائے و عمیلہ اور عمل کی اس نے صالح عمالا صالح نیک عمل اولائی کا یہ وہ لوگ ہیں اولائی کا اس مشارعہ ہے ہادا ہادانہ اولائی ہادی ہاتانہ اولائی ذالکا ذانکا اولائی کا تلکا تانکا اولائی کا بارس مشارعات پڑے دے اولائی کا یہ وہ لوگ ہیں یبدل اللہ کے بدل دے گا بدلا یبدلو تبدیلا باب تفعیل ہے مزید کا تیسا باب دوسرا باب ہے بدل دے گا اللہ سیاتہم ان کے گناہوں کو حسناتن یہ کمال ہے کہ کیا مسلمان کی شان ہے یا رب تو کیا مہربان ہے بندے نے کیے گناہ لیکن شرمندگی اور ندامت کہ آنسو اپنے رب کے سامنے بہائے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے سجدہ زمین پہ ٹکا کے کہا اللہ تیرا گناہگار بندہ ہوں اے مولا کریم تیری گناہگار بندی ہوں ہو گئی کچھ منا دے میرے مولا مجھے معافی اللہ کہتے ہیں کہ میری بندی نے میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا کیا رحیم ذات ہے گناہ کو نیکی میں بدل دیا ایک تو گناہ مٹ گئے نہیں یہاں مٹنا تو اس سے قدم آگے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا معاف کر دے وہ غفور ہے اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے رحیم جتنا دے کوئی منہ نہیں کر سکتا ومن تابہ اور جو کوئی توبہ کرے وعملہ تابہ یتوبہ اور عمل کرے سالح اندیک فا انہو پس بے شک انہو بے شک یتوبو تابہ یتوبو تابہ یتوبو تو قولا یکولو کی طرح رجوع کرتا ہے اللہ کی طرح مطابع ٹھیک ٹھیک رجوع کرنا تو اللہ کری میں اس کے رجوع کو دیکھتا ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پانچویں صرف سے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اس عمد کے ہر فرد کو ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم